ہیلو سٹوڈنٹس ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ون کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اور ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ون کے کچھ کوئیسٹنز ہم نے کیے تھے کوئیسٹن نمبر ون، ٹو، ٹری اس میں ہم نے سبسٹیوشن میتوڈ استعمال کیا تھا اب ہم یہ جو کوئیسٹنز ہیں اس میں ہم سبسٹیوشن کی جگہ فارمولا یوز کریں گے اچھا ایک چیز ذہن نشین ہو کہ پیپر میں جو کوئیسٹن آتا ہے وہ انڈپینڈنٹ یا الیمنیٹ ٹی لکھا ہوگا ہے ایکس لکھا ہوگا اور وہاں پہ کوئی میتوڈ وہ منشن نہیں کریں گے کیا آپ نے سبسٹیوشن میتوڈ یوز کرنا ہے آپ نے فارمولا یوز کرنا ہے یا آپ نے اس کے اندر جو کمپیرزن میتوڈ ہے وہ یوز کرنا ہے تو ان میں سے کوئی بھی میتوڈ آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے لئے آسان ہو اور آپ کو ایزیلی آتا ہو تو وہ میتوڈ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ سارے میتوڈ آپ کو آنی چاہیے question number 4 کا part 1 ہے x plus 1 upon x is equal to 2p x plus 1 upon x is equal to 2p اور x minus 1 upon x is equal to 2q plus 1 بہت important question examination point of view سے x minus 1 upon x is equal to 2q plus 1 یہ اکثر آتا ہے یہ question papers میں اب ہم نے یہ اس میں سے x کو eliminate کرنا ہے یہ کوئی ایسی equations ہم نے ایک ایسی relations بنانی ہے جس میں سے x نہ ہو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ questions آپ کو آنا چاہیے دیکھیں ان questions میں x اور one upon x دونوں یہ پورا x eliminate ہونا چاہیے آپ نے اب کوئی ایسا کو دیکھنا ہے جس میں سے یہ x eliminate ہو جائے تو اگر ہم equation number one کو لے لیں take square of equation number one take equation one x plus one upon x is equal to 2p squaring both sides کر لیتے ہیں تو یہ x plus one upon x is equal to 2p یہ whole square اور یہ بھی whole square ہو جائے گا فارمولہ کول دیجئے a square plus 2a b plus b square یہ فارمولہ بننا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ a اس کو a consider کریں اس کو b consider کریں تو یہ a plus b whole square بن جائے گا فارمولہ تو ہم کول دیں گے تو a square plus 2ab plus b square is equal to 4p square یہ x اور x cancel ہو جائے گا تو میرے پاس آ رہا ہے x square plus 2 plus one upon x square is equal to 4p square 2 کو shift کیجئے گا x square plus one upon x square is equal to 4p square minus 2 یہ ایک relation اب کے پاس آ گئی ہے ایک relation یہ ایک چیز یہ آ گئی ہے اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ now take equation number 2 وہ ہے آپ کے پاس x minus 1 upon x is equal to 2q plus 1 squaring both sides کرتے ہیں تو یہ x minus 1 upon x is equal to 2q plus 1 اس میں بھی ہم جب ہم square کریں گے تو یہ x square minus 2 2 a b plus b square یعنی یہ فرمولہ ہے a minus b whole square x a اور b 1 upon x تو a minus b x minus 1 upon x whole square تو a square minus 2 2 a b plus b square is equal to a plus b والا square فرمولہ ہے تو a square ہو جائے گا 2q whole square ہو جائے گا plus 2 a is 2q b is 1 plus 1 square ٹھیک ہے فرمولہ ہے a square plus 2 a b plus b square یعنی a plus b whole square فرمولہ کھل دیا ہم نے یہ x اور x cancel ہو جائے گا اور یہ x square minus 2 plus 1 upon x square is equal to 4q square plus 4q 2 to the 4q یہ 2 کا square 4 اور q square ہو جائے گا 2 to the 4q 2 to the 4 4 1 4q ہو جائے گا plus 1 یہ minus 2 ہم ادھر shift کر رہے ہیں x square plus 1 upon x square is equal to 4q square plus 4q plus 1 plus 2 تو آ جائے گا x square plus 1 upon x square is equal to 4q square plus 4q plus 3 یہ ایک آپ کے پاس ایک اور relationship آگئی اب ان دونوں میں یہ بھی x square plus on upon x square ہے یہ بھی x square plus on upon x square ہے تو اب ہم comparing method کرتے ہیں یہاں پہ formula استعمال کیا ہم نے اس سے ہمارے پاس دو ایکویشن آ چکی ہیں بھلے آپ اس کو ایکویشن کا نام دے دیں تو زیادہ اچھا ہے اس کو ایکویشن نمبر 3 کا نام دے دیں اس کو ایکویشن نمبر 4 کا نام دے دیں اب ہم کیا کریں گے کہ compare ایکویشن 3 اینڈ ایکویشن 4 جب ہم compare کریں گے تو x square plus 1 x square کی value کیا ہے 4 p square minus 2 is equal to یہاں پہ اس کی value کیا ہے x square plus 1 upon 4 q square plus 4 q plus 3 تو آپ اس کو ادھر بھی میرا خیال زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس کو ایک side پہ لے کر آئے ہے اس کو 3 کو ادھر لے جائیے q کو ادھر لے کر آئی ہے 4 p square minus 4 q square minus 4 q is equal to 3 plus 2 minus 2 ادھر جا کے plus 2 تو finally میرے پاس جو انسر آئے گا وہ 4 p square minus 4 q square minus 4 q is equal to 5 یہ بس کافی ہے اس کو آپ ادھر بھی چھوڑ سکتے ہیں اور ادھر تمہら خیال ہے کہ 2 اور 3 اپس میں constant ہے تو اس کو plus کرنے کے بعد تو ادھر final آپ اس کو ادھر ہی چھوڑ دی آپ کے پاس انصر آج جائے گا اب یہ دیکھئے گا کہ اس پہ کہ کہ پہ بھی x نظر نہیں آرہ x کو eliminate کرنا تھا یہ بہت important question examination point of view سے بہت important یہ question number 4 part 1 ہم نے کر لیا part 2 ہے اور اس میں ہم نے یہ equation number 1 ہے یہ equation number 2 ہے equation number 1 کو لے لیجئے گا بلکل part 1 کی طرح ہے اس میں کوئی difference نہیں ہے take equation 1 توڑا سا difference ہے اور میں بتاتا ہوں کیا difference ہے take equation 1 کیونکہ اس میں ہم نے دون ممہ سکوائر کیا توڑا سا easy ہے اس لیے کہ آپ کے پاس x square پلس 1 پان x پہلے سے موجود ہے اس کا سکوائر کر x پلس 1 پان x پان 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 x is equal to 2 a x minus one upon x whole square is equal to 2 a whole square کھل دیجئے x square minus a square minus 2 a b plus b square is equal to 4 a square ہو جائے x or x cancel ہو جائے x square plus minus 2 plus 1 upon x square is equal to 4 a square x square plus 1 upon x square is equal to 4 a plus 2 2 अब इस में देखे x square plus 1 upon x square is equal to b square x square plus 1 upon तो अब क्या करते हैं कि compare equation number 3 हो गई अब अब असल में फजर कर time हो चुका है तो इस वज़ से ये आवाज आ रही ये compare कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा compare जब इस की value 4 a plus 1 2 square is equal to 4 a plus 2 क्यूंकि x square plus 1 upon x square b square के बराबर है और x square plus 1 upon x square 4 a plus 2 के बराबर है तो ये दो नापस में ये question number 4 का 3 है और ये भी तक्रीब तोड़ सब different है formula different इस्ते हो रहा है तो इसलिए उस सवाल सब सब है अब हम क्या करें कि यहां पर एक आव के पास x plus 1 upon x है और x प्लस 1 upon x cube है क्या ऐसा possible है कि हम x plus 1 upon x का cube ले 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 और हमारे पास यही चीज़ आजाए ठीक है तो यह हम देखते है यही करना पड़े आज़े 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 करना सर आता है x square plus 1 upon x square एक से भी आता है इसा second में तो खरी जीज़ था अब तरड में यह है x cube plus 1 upon x cube कैसे आ सकता है तो हमें जब इस cube लेंगे तो हमारे पास आजाए both sides करते है तो यह x plus 1 upon x is equal to a cube और यह आपके पास cube हो जाए तो a cube plus formula है मैं आपको लिखे देता हूँ यहा पे a plus b whole q जो formula होता है वो a cube plus b cube उसके different forms है लेकिन एक form यह है plus 3 a b into a plus b यह एक form है हमारे पास जो कि यहाँ पर यूज करेंगे ठीक है तो a cube जो kia x cube plus b cube होता है to b cube का मतलब क्या होता है one upon x cube हो जाएगा plus 3 a a is x b is one upon x plus 3 a b into a plus b is x plus one upon x is equal to 2 to the 4 4 to the 2 cube क्या होता है 8 होता है 2 to the 4 4 to the 8 a cube हो जाएगा अब ये x और ये x कैंसल हो जाएगा तो x cube plus one upon x cube plus 3 x plus one upon x के value क्या है x plus one upon x के value 2 a क्योंकि अगर हम x plus one upon x लगा तो प्यूमिन नहीं होगा इसलिए हमने इस के value डाल नहीं है क्योंकि अलडीस की value 2 a की form हमारे पास है वो 2 a है जाएगा is equal to 8 a cube हो जाएगा तो x cube plus one upon x cube plus 3 2 6 a is equal to 8 a cube और further जो है x cube plus one upon x cube is equal to 8 a cube minus 6 a 6 a right side पर shift करेंगे minus 6 a तो आपके पास यह देखिएगा कि equation number 2 है x cube plus one upon x cube इदर भी है यह दोनों चीज सेम है तो इनकी values को हम compare करेंगे ठीक है compare equation number 3 हो गए तो compare equation 2 equation 2 2 2 and equation 3 तो 2 की value x cube plus 1 upon x cube value क्या रही है b cube आ रही है और x cube plus 1 x cube value क्या रही है 8 a cube minus 6 a ठीक है तो यह finally मेरा खैल है कि अनसर इतना ही काफी है इसमें से मजीद कुछी नहीं हो सकती तो b cube is equal to 8 a cube minus 6 a ही है हमारे पास अनसर आ गया मजीद इसको अगर आभी करना चाहेंगे तो आप इसको a को इधर लेकर आई तो यह 6 a हो जाएगा तो यह भी साही है दोनों अनसर साही है जो भी लेना चाहेंगे लेकिन इसमें आपको x से नजर नहीं आ रहा x को हमने उसमें से गायब कर दिया eliminate कर दिया भी साही है